بانیہ پی ٹی آئی کی توشا خانہ کیس میں سزا موتلے کی درخواست پر اعتراض آئید سابق شرمین پی ٹی آئی نے توشا خانہ فوجداری کیس میں سزا کا فیصلہ موتل کرنے کے لئے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی استعدا کی ہائی کورٹ نے صرف سزا موتل کی پورا فیصلہ نہیں توشا خانہ کیس میں سزا پہلے ہی موتل ہو چکی لارڈلا قبول کیا نہ معصوم کو مسلط کرنے دیں گے بانیہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے ریلیف نامنصور ترجمان نون لیگ ماریہ مورنگزیب کی تندو تیز پریس کانفرنس کہا آئین کے خلاف سازش کرنے والے کو معصوم قرار دیا جا رہا ہے اسی معصوم نے قوم اسلامتی کو دعو پر لگایا معیشہ تباہ اور عوام کو بدحال کیا نو مئی کو عوام کو اداروں کے خلاف کھڑا کرنے والا کیسے معصوم ہو سکتا ہے کابینہ میں بند لفافے لہرا کر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کھا جانے والا معصوم نہیں ہو سکتا پیپس پارٹی کو بھی سائفر کیس کے فیصلے پر اعتراض شرچلی نامیمن بھی میدان میں کوت پڑے میڈیا سے گفتگو میں کہا اقتدار کی حویس کے لیے سائفر کا ڈراما رشایا کیا ملکی سالمیت پر کمپرومائز کیا کیا عوام میں ظاہر کیا کیا تحریک اردم اعتماد لانے والی سیاسی پارٹیاں غددار ہیں نوجوان نسل کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے سائفر کیس میں زمانت کے بعد شام امود کریشی کی رہائی کی راہ ہموار زمانت کے فیصلے کی مصدقہ نکل جاری کاؤپی خصوصی عدالت میں جمع کرانے کے بعد روح بکار جاری ہوگی جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل بھی جاری اہم گواہوں آزم خان اور اسر مجید نے بیان کلمبن کرا دی سابق وزیراعلا پرویسلاحی کو اڈیالا جیل میں دل کی تکلیف راول پینڈی انسیسیٹیوٹ آف کاریالوجی منتقل کر دیا گیا جیل سرائی کے مطابق شاوجی پرویسلاحی کو گزشتہ راست دل میں تکلیف کے شکایت تھی پہلے جیل ہسپتال میں طبی معاینہ کیا گیا تکلیف بڑھنے پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا